جن جن ٹک ٹوکرز کو آپ فولو کرتے ہیں وہ ایسی ایسی ویڈیو بناتے ہیں کہ یہاں پہ کام کرے تو اتنا پیسہ ملے گا یہاں پہ کام کرے تو اتنا پیسہ ملے گا سب سے پہلے ان کو نہ انفولو کر دیں وہ صرف اپنے ویو اور اپنے فولور کو برہانے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایسی ویڈیو بنانے کے بھی پیسے لیتے ہیں کوئی بیس ہزار لیتا ہے اپنے اپنی فیمس ہونے کے حساب سے وہ پیسے لے کے آپ لوگوں کو غلط انفورمیشن پروائیڈ کرتے ہیں جس سے آپ لوگوں کا نقصان ہوتا ہے ابھی کچھ دن پہلے یہیسی ویب سائٹ کے لیے میں نے وہ سائلنٹ گرل کی ویڈیو دیکھی تھی میں آپ کو یہاں سے ڈونڈ کے دکھاتا ہوں اگر مجھے مل جاتی ہے تو پھر آپ دیکھئے گا ایسے لوگوں کو آپ نے فولو کر کے رکھنا کے نہیں رکھنا ٹھیک ہے یہ ہے والی دیو ہے وہ کہاں سے تم اتنے پیسے کماری ہو چلیں مجھے بیٹھ تو لینے دیں میں آپ کو بتاتی ہوں سوچیں اگر ایسا ہو جائے آپ سو رہے ہیں کھیل رہے ہیں یا گھوم پھر رہے ہیں لیکن آپ کی ہر منٹ ہر گھنٹے ارننگ بڑھتی جا رہی ہے یہ ممکن ہے یوکے کی کمپنی 34 منیلی ڈاٹ کام پر جس پر آپ 300 پر انویسٹ کر کر ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ کمپنی یوکے سے سیٹیفائیڈ ہے آپ کو کوئی بھی معلومات چاہیے اس کے حوالے تو ان کی لائف چیٹ ٹیم چوبیس گھنٹے کے لیے مجود ہوتی ہے اور آپ جیز کچھ اور ایزی پیسہ کے تھروں ڈیپوزٹ اور ویڈراؤ بھی کر سکتے ہیں ایزی لی اس ویب سائٹ کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں بھی دے دیا اور فرسٹ کمیٹ میں پی ایسے لوگوں سے بچیں ان لوگوں کو سب سے پہلے آپ نے انفولو کرنا ٹھیک ہے اگر یہ ٹکٹوکر پہ جو بھی ایسی ویڈیو پلوٹ کرتے ہیں ان کو انفولو کر دیں گے اپنے فولو کیا ہوا ہے اور اگر آپ کو یوٹیو پر کوئی آپ کو ایسی ویڈیو نظر آتی ہے کوئی یوٹیو پر بناتا ہے اپنے ویو لینے کے لیے کہ یہاں پر پیسہ لگا دیں تو اس سے بھی آپ نے باز آ جانا ٹھیک ہے یہ لوگ صرف اپنے فائدے کے لیے اپنے پیسے کے لیے سوچتے ہیں یہ لوگ آپ یا میرے جیسے نہیں ہیں ان کو اپنا مل رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو ویڈیو بنانے کے پیسے مل رہے ہیں لیکن ہم لوگ جو ہیں ہم نے میند سے اپنا پیسہ کمایا ہوتا ہے تو ہمیں وہ نہیں اچھا لگتا ہے کہ ہمارا پیسہ جب ایسا ضائع ہوتا ہے تو یہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے تھوڑا سا بچیں اس چیز پر تو سب سے پہلے میں آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لیا ابھی میں آپ کو اس چیز کی تھوڑی سی ابھی حقیقت دکھاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے اصل میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کریں گے ہم اس چیز کی 34 مائنلی کی جس کی ٹک ٹوک پہ اتنے لوگوں نے اس کی تعریف کی اتنی لڑکیاں انہوں نے لے آئے سامنے جن کو انہوں نے گریب بتا کہ بعد میں مہیر بنا دیا کہ اس پہ کام کر کے وہ انہوں نے اتنا پیسہ کما لی ہے کہ ابھی انہوں نے اپنا سب کچھ بنا لیا ٹھیک ہے ایک ہم لوگ یہ پاگل ہیں جو اس پہ کام کر کے اپنا سب کچھ گواہ بیٹھے ہیں لیکن یہ ٹک ٹوکر اس پہ کام کر کے سب کچھ بنا بیٹھے ہیں ٹھیک ہے یہ مجھے اس باقی سمجھ نہیں آتی کہ یہ ٹک ٹوکروں کا دماغ ہے یا یہ دماغ سے پیدل ہیں بس ان کو پیسے نظر آتا اور کچھ نظر نہیں آتا کہ یہ جو بھی ان کے فولور ہیں یہ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں ان کو یوز کر کے اپنا پیسہ کمارے ہیں یا اپنا جو بھی سسٹم چلا رہے ہیں تو لانت ہے اسی کمائی پہ اور ایسے پیسے پہ بھی اور ایسے سسٹم چلانے کے بھی لانت ہے اس چیز پہ اور ان پہ بھی جو اپنے ہی فولور کو جو ان کو پسند کرتے ہیں ان کو فولو کرتے ہیں انہی کا پیسہ ضائع کروا رہے ہیں انہی کا ٹائم ضائع کروا رہے ہیں شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو پتہ نہیں انہوں نے اپنا سب کچھ ہی بیچ کھایا زمیر تو تو لوگوں کے پاس ویسے بھی نہیں تھا بہت کم تھا لیکن جو تھوڑا بہت ان کے پاس جو ہوتا ہے کہ لوگ ان پر اعتماد کر رہے تھے انہوں نے وہ بھی اپنا حتم کر لیا جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا بہت سی عوام کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ فراد نکلی ہے پورے 100% طریقے کے ساتھ اور یہی چیز میں اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی بولتا رہا ہوں کہ اس پر پیسہ نہ لگائیں اس پر پیسہ نہ لگائیں یہ فراد ہے یہ آج نہیں تو کل ہی اپنا کام کر کر آکر نکل جائے گی بہت سے لوگوں نے آکر جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اس ویب سیٹ کے ساتھ انہوں نے آکر میرے کمنٹ میں جو ویڈیوز کے کمنٹ میں آکر مجھے بہت ساری باتیں بھی کی کہ بھائی تجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو جانتے کچھ نہیں اس کے بارے میں اتنا پیسہ لگانے پر اتنا ملتے ہی نہیں ہے تین سو لگائے گا تجھے کیا ملے گا زیادہ پیسے لگا زیادہ پیسے لگاؤں تاکہ تم زیادہ پیسے میں رکھا جاؤ صحیح بات ہے تو اس لئے ابھی ہوا کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین شاٹ جو میں نے یہاں پہ اوپن کیا ہوئے ہیں یہ میری ہی ایکاؤنٹ کا سکرین شاٹ ہے بالکل زیرو زیرو ہو گیا نو انویسمنٹ لکھا چکے ٹھیک ہے اور مزے کی بات میں آپ کو ابھی چیک کرواتا ہوں کہ یہ ویب سائٹ ابھی اوپن بھی نہیں ہو رہی یہ اوپر دیکھیں 34minally.com اس کو میں یہاں سے ریفرش کرتا ہوں تو یہ لے ویسے اس کو سرچ کر لیتا ہوں 34minally.com اس پہ کلک کر لیتے ہیں can't reach this page ip address could not be found اس کو بھی چھوڑتے ہیں سفاری میں جا کے اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم یہ لکھی آگی پہلے ٹھیک ہے اس پہ ہم کلک کر لیتے ہیں اس پہ بھی ہمارا مہمہ ہو چکا تو دفع کریں اس کو اوپن کرنے کا فائدہ نہیں کیونکہ اس نے اوپن ہونا ہی نہیں ابھی میں آپ کو ایک اور مزے کی چیز بتاتا ہوں یہ کمنٹ پڑھئے سچی بول رہے ہیں بھائی قسم سے میں نے ایکاؤنٹ میں میرے ایکاؤنٹ میں 12 ڈالر تھے اب 0 ڈالر ہے اب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی گلتی کیا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کے پیسے چلے گئے اب نیچے کا لکھا ہوگا ہے سب نے گلتی کی سب کا 0 ہو گیا ابھی بہت سے لوگوں نے یہ مجھے کمنٹ کی ہیں کہ ہمارا بیلنس 0 ہو گیا ٹھیک ہے یہ آج صبح کے بہت سے صبح میں نے یہ کی تھی اوپن تو میں نے اس کا میسج کیا ان کو کہ میرے بیلنس 0 کیوں شو ہو رہا ہے انہوں نے آگے سے کیا لے کہ بہجا جی ہم لوگ باغل ہیں تم لوگ سوئی ہو میں نے اس کے ساتھ کرنا کیا تھا کیا میں اس کو ساتھ لے کے سو رہا تھا جو یہ مجھ سے گلتی کچھ ہو گئی کچھ ٹچ وغیرہ ہو گیا اور یہ ویب سیٹ ہراب ہو گئی ہے اس بات کی بھی سمجھ نہیں آئی مجھے چلیں سب کو یہی میسج یہ بیج رہے ہیں ریپلائے میں جو بھی ان سے بات کرتا ہے کہ بھئی آپ نے کچھ کیا ہو کا سیٹنگ میں جا کے آپ نے کوئی اکاؤنٹ کے ساتھ چھیڑ چھڑ کی ہے تو اس لیے آپ کا اکاؤنٹ 0-0 ہوا ہے ابھی آپ سب لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب انہوں کے ساتھ یہ ویب سیٹ انہوں نے بنائی تھی تو وہ جو ٹک ٹک پہ آکے اپنی نمائش کر کے اپنی ماں بہنوں کے جہاں پہ لاکے یہ جو بتا رہے تھے کہ بھئی یہاں پہ پیچھا لگاؤ بچ کرنا کچھ نہیں ہے پیسہ لگا کے سو جاؤ جاگتے رو کھیلتے رو بھاگتے رو آپ کا بیلنس بنتا رہے گا تو بندہ ابھی انہی کو جا کے ذرا پوچھے کہ ہم نے یہاں پہ کرنا کیا تھا کون سی سیٹ کو ہم نے چھیڑنا تھا یا کون سی سیٹنگ ہم نے تبدیل کر دینی تھی ایسی کہ جس سے ہمارا بیلنس زیادہ ہو جانا تھا یا جس کے وجہ سے ہمیں پروبلم آئی ہے جب اس کی سیٹنگ ہے ہی نہیں کچھ کرنے والی تو بھائی ہم نے کون سی سیٹنگ اس کی چھیڑ دینی تھی یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آئی اس کے بعد یہ اتنے متمن بغیرت ہے اتنے کوئی ہوتے ہیں نا وہ جو بہت ہی آرام دل والے بغیرت ہیں یہ وہ ہیں جتنے بھی بات میں میسج کر لو کوئی جواب نہیں دیں گے یہ بعد میں میں نے یہ میسج دو کی ہے کوئی جواب نہیں آیا اس کے بعد یہ میں نے کچھ اور میسج بھی کی ہے کوئی جواب نہیں آیا ٹھیک ہے یہ چکر ہے ابھی آپ نے یہ چیز دیکھ لی ابھی میں آپ کو ایک سکرین شاٹ دکھاتا ہوں ایک لڑکے کا وہ بھی رو رہا ہے اس چیز پہ اس کا بھی یہ سکرین شاٹ اس نے میں نے سینڈ کیا وٹس ایپ پہ زیرو زیرو بیلنس نیچے کیا لکھا ہے ویب سیٹ بھاگ گیا ہے سب کے پیسے زیرو کر دیئے انہوں نے اور یہ نیچے دو آپ کو یہ دو سکرین شاٹ نظر آ رہے ہیں پیمنٹ سینڈ کے یہ دو نہیں ہے اس نے تین پیمنٹ سینڈ کی ہیں ٹھیک ہے ایک یہ ہے ترینوے سو کی ایک نوہزار نوہ سو کی اور ایک اس نے بیس ہزار دو یا تین سو کی کی ہے لڑکے نے پیمنٹ ایک ہی لڑکے نے تو ابھی یہ دیکھئے گا وہ کیا بول رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ جو ہے سیٹنگ کون سا ہے اس نے حراب کر دی ہے ابھی اور اس کا زیرو زیرو کر دی انہوں نے بیننس ٹھیک ہے یوزر نیم نہیں نکل لے کے یہ کیا لکھا ہو ہے یوزر نیم نہیں لے کا ہی انہوں نے سیٹنگ میں مطلب اس نے یوزر نیم ہی نہیں اس کا وہ گیپ کر دیا کیونکہ اس لڑکے نے اس نے بہت باتیں کی ہے وہ لڑکا بیمار ہے ٹھیک ہے وہ لڑکا ابھی بیمار ہو چکا ہے اور میں آپ کو اس کا دیکھاتا ہوں کہ اس نے وہ بول رہا ہے لڑکا کہ اس کا بی پی جو ہے وہ ایک سو ساٹھ کراس کر گیا یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک لڑکے نے اس نے لڑکے نے ایک نو ہزار تین سو کی ایک نو ہزار نو سو کی اور جو تیسری پیمٹ کی ہے وہ بیس ہزار ایک سو کی کی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی لکھا ہو اس نے میرے دوست نے لگائے ہیں ابھی اس کا بلڈ پریشور ایک سو ساٹھ پر ہے اکی آسی ہزار لگائے اس نے ابھی اس کے دوست کے اکی آسی ہزار موئے موئے ہو چکا ٹھیک ہے اور میں آپ کو اس کے علاوہ اپنے ادھر کمنٹ دکھاتا ہوں کہ یہ کتنے سارے کمنٹ آئے ہیں سب یہی بول رہے ہیں کہ ہمارا بیننس زیرو یہ باگ چکی ہے انویسمنٹ نہ کرے پیسہ نہ لگائیں جب میں بھوک رہا تھا تب کسی نے سنا نہیں ہے ابھی آپ کو سمجھ لگ گئی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ ہاتھ کر گئے ہیں یہ دیکھیں یہ سب کا زیرو بیننس ہو گیا نو انویسمنٹ باگ گیا جی بیس ڈالر میرے گئے سکیم ہو گیا ای لاؤس مائے وان ٹو سکس ڈالر ایک سو چھبیس ڈالر اس کے گئے ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ گلت کام کیا ہے جس کی وجہ سے اکاؤنٹ زیرو ہو گیا ہے اب کیا گلت کیسی اس نے اس کو کیس ہوتے ہوئے اس کے لپس پر جمعی کر دی تھی جو وہ گسے میں آکے اس نے اس کا بیلنس ہی زیرو زیرو کر دیا جی بات کرتے ہیں یہ بھی یہ نیچے ایک اور کمنٹ دیکھیں یہ فیک ہے یہ میرے 31,200 روپے کھا گئے ٹھیک ہے یہ فیک ہے میرا اکاؤنٹ بھی زیرو زیرو کر دیا بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں میرا اپنا ہو گیا اور آپ کے سامنے ویب سٹ میں نے اوپن کیا ویب سٹ بھی اوپن نہیں ہو رہی ٹھیک ہے پھر سے میں آپ کو دکھا دیا تو یہ دیکھئے ریفرش کرنے پہ بھی کچھ نظر نہیں آ رہا اس کا یعنی کہ وہ اچھے طریقے سے چونہ لگا کے گئے ہیں یہ بھی نہیں کہ تھوڑے بہت طریقے سے لگایا ہے اچھے طریقے سے لگایا ہے اور یہ میں نے جب دیکھی سی ویب سٹ ان کی یہ جب میں نے ان کا ساکتاب دیکھا تھا میں نے یہ تب ہی بول دیا تھا کہ یہ آج نہیں تو کل یہ چونہ لگائے گی اور اچھے خاصے سے لگائے گی تو تب اگر میری بات آپ لوگ مان لیتے تو آج اس چکر سے بچ جاتے آپ لوگوں کا نقصان نہ اتنا ہوتا میں نے آپ کو پہلی اپنی ویڈیو میں بولا تھا کہ بھائی اگر اس پر پیسہ لگانا ہے تو تھوڑا سا لگاؤ تاکہ اگر کوئی نقصان ہو یا بھاگ جائے یا بند ہو جائے تو آپ لوگوں کو زیادہ پریشانی نہ ہو کہ ہمارا اتنا پیسہ چلا گیا ٹھیک ہے میں نے تو اپنا تین سو لگایا تھا ہسیدی سی بات ہے ایک مہینہ پہلے یعنی کہ ڈیڑھ مہینہ پہلے ڈیڑھ مہینے بعد مجھے میرا وہ تین سو بس ملا تھا بلکہ میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ کل جو مجھے بول رہے تھے نا کہ تمہیں پتا کچھ نہیں ہے ہمارا تو اتنا میں فائدہ ملتا ہے وہ ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انہوں نے میری کتنی اچھی خاصی کی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا نیچے یہ جتنے بھی کمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں سارے اسی کے ہیں یہ کمنٹ ذرا پر گئے گا تم پہلے انفرمیشن تو کمپلیٹ لو پھر ویڈیو بناو صرف اپنے چینل کی وجہ سے کیوں گلت بول رہے ہو تین ہزار آورز لکھے ہیں اگر تین ہزار بلکہ بطلب انہوں نے لوگ بھی ایسے رکھے ہیں اپنے حق میں بولنے کے لیے جن کو خود نہیں پتا کہ وہ بول کیا رہے ہیں اور اس کا مطلب کیا نکلتا ہے بیسکلی یہ اپنی بینڈ بھی جا رہے تھے بھائی اگر کوئی ویڈیو ویب سائٹ ہو تو ٹھیک ہے وہ تو ایک سیٹ پہ رکھتے ہیں بیس پہ ایک اور تھا یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے مجھے تو ویڈرہ ملا ہے میں نے تیز سو انویسٹ کی اور مینیمم ویڈرہ لیا ہے ٹھیک ہے جی بیٹا اب بھی لوگ نہ جا کے ان سے آپ کو در پتا چلے کہ آپ کا کیا سسٹم بڑھا ہے یہ دیکھئے ایک دن پہلے کا کمنٹ ہے یہ سائٹ بھاگ گئی ہے کوئی انویسٹ نہ کرے یہاں پہ یہ بھائی اگر کمنٹ کی ہے میں نے بھی دس ڈالر انویسٹ کیے ہیں ابھی تک ایک ڈالر نہیں دیا گیا ان کو ٹھیک ہے تو یہ چکر ہے سارا یہاں پہ نو نمبر ایک قسم کا فراڈ میں خود بارہ سو لٹا چکا ہوں سمجھ لگ رہی ہے نا آپ کو اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ بس ایک ویب سیٹ نہیں ہے اس کی بندے کی ایک اور ویب سیٹ بھی ہے آر ٹی ایس گولڈ کے نام سے وہ بھی اسی بندے کی ہے اس کا بھی اگر آپ ڈیپوزٹ کرنے جاؤ گے نا تو وہ بھی بلاور کرانا سٹور پہ ہی جائے گا ڈیپوزٹ بھی اس کا ٹھیک ہے تو اس کا بھی ذرا تھوڑا سا حیاء رکھئے گا کہ یہ نہ ہو ایک جگہ سے ایک ہی بندے سے اپنا سب کچھ لٹا کے دوبارہ اسی بندے کے پاس دوسرے نام سے چلے جائیں تو وہ پھر آپ کا تھوڑا سا نا ذرا دیکھ بار کے نا تو پھر ہی پیسہ لگائیے گا نہیں تو ہر بار نا ہر کوئی بندہ آپ کو صحیح انفرمیشن دے بھی نہیں سکتا ٹھیک ہے جب تک آپ خود نہ لینا چاہے ہیں ابھی اتنے لوگوں کا اس نے پیسہ کھایا یہ آپ کو بھی نہیں پتا گا کتنے لوگوں کا کھایا ٹھیک ہے اور ایسی اور بھی بہت سی ویب سائٹیں مارکٹ میں بھی نہیں نہیں آئی ہیں اگر آپ کو ان لوگوں کے بارے میں کچھ جاننا ہو یا آپ کو ویب سائٹ ملے ایسی انویسٹمنٹ والی تو آپ مجھے اس کا لنک ضرور سینڈ کیجئے گا میرے یہ ویٹس ایپ نمبر پہ تو انتظار کر لیجئے گا تھوڑا سیا کہ پہلے کنفرم ہو جائے آپ لوگوں کو کہ یہ ویب سائٹ ریال ہے یا فیک ہے ٹھیک ہے پھر آپ اس پہ انویسٹ کریے گا بلا وجہ ایسی بس دیکھی اور کسی ٹک ٹوکر کے کہنے پہ جا کے پیسہ لگا دیں گے تو آپ کا بننا کچھ نہیں بس نقصان ہی ہونا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں انفرمیشن چاہیے اس چیز کا پتا کرنا چاہتے ہیں تو میرے یہ ویٹس ایپ پہ مجھے اس چیز کا لنک وغیرہ یا کئی ویڈیو آپ دیکھتے ہو اس کا کنفرم کرنا چاہتے ہو تو اس کا لنک دے دو یا کوئی ویب سیٹ ہے تو اس کا مجھے لنک سینڈ کر دو تو میں خود جا اس پہ ذرا تھوڑی سی انفرمیشن اس کی کٹھی کروں گا تو پھر آپ کو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ چیز ریال ہے فیک ہے اس پہ پیسہ لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے سمجھے لیانا